بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالا جیل میں خان صاحب کے ساتھ الکادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے ہیرنگ میں ملاقات ہوئی ہے الکادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے کیس پہ ہم آپ کو ضرور ذکر کرتے ہیں اور خان صاحب نے آج بھی اس پہ میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو اس وقت آل اوٹ ہے جو صرف اور صرف خان صاحب کو ٹارگٹ کیا رہے ہیں یہ ایسا کیس ہے جس میں ٹرسٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا گواہ انہیں ایڈمٹ کیا ہے کہ خان صاحب نے نہ کوئی ذاتی فیدہ لیا ہے اور نہیں سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے اس کے باوجود یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں جو چل رہے ہیں آج بھی خان صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ توشہ خانہ پہ ایک چوتہ کیس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ بھی ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور یہ صرف اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف جس کی خان صاحب نے آج بھی بڑی مضمت کی ہے خان صاحب نے آج میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے آئیس پی آر کے بیان پہ اپنا پہلا موقع ڈیاریکلی میڈیا کو دیا ہے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے سے باپی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں باپی مانگو ہم نو میہ کی مضمت کر چکے ہیں پہلے بھی اور آج بھی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن ہم نے یہی کہا ہے یہ کس نے کروایا یہ خان صاحب کو نو میہ کو کس کی سازش پر گریبتار کرنے کی کوشش کی گئی گریبتار کروا کے کس نے حکم کیا تھا اسی تشدد پر تشدد طریقے سے گریبتار کرنا کس کا آرڈر تھا اس پہ ایک رد عمل آنا وہ نہیں کسی صورت تشدد پہ ہو سکتا تھا وہ ہم نہیں کہتے کہ اس کی جسٹیپیکیشن ہے تشدد پہ کسی کا آنا لیکن اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ کہا ہے کسی بات پہ مجھے جیل میں ڈالنا بار بار میری کوشش کرنا کہے جیل میں ہوں جاؤں چاہے وہ اٹھارہ مارچ کا ہو چاہے وہ نو میں کا ہو چاہے وہ پھر پانچ آگس کو ویڈن منٹس اس کی گریبتاری ہو اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سے ماں پی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں کسی ایونٹ پہ ماں پی مانگو خان صاحب نے بڑا کنسل شو کیا ہے جو ٹیکس کالیکشن ہے اسی طریقے سے آئی مپ کے پروگرام پہ ایک تشویز کا اظہار کیا ہے آل دو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مل آگے کی طرف بڑے ایکانیمی ملک بہتر ہو عوام کیلئے سہولتیں ہو لیکن ویلت کی کالیکشن کریشن نہیں ہو رہی ٹیکس کالیکشن ہو لیکن عوام پہ بڑھن پڑے اس کی خان صاحب نے بڑی تشویز کا اظہار کیا ہے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو اپسلوٹ پاور ہوتا ہے وہ بندے کو کرپٹ کرتا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے طاقتوں کا سرچشمہ طاقتور لوگ ہو اس لئے خان صاحب نے اس پہ تشویز کا اظہار کیا ہے کہ اوہ رول اب لا ہو تو ٹیکس کالیکشن بھی ہوں گے ایکانیمی بھی ہوگی اور پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ملک کی ترقی بھی ہوگی ان چیزوں کے علاوہ نہ ملک کی ترقی ہو سکتی ہے نہ مل آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے آپ جلسی کی اجازت نہیں دیتے ایک سپیسپک پولٹیکل پارٹی کو جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا اس کے الائنس ہے آپ کنونشن کی اجازت نہیں دیتے ہو آپ ریلی کی اجازت نہیں دیتے ہو فرامن طریقے سے نکالنے کے لیے ایک چوٹی سی کنونشن کی اجازت نہیں ہے تو اس لئے یہ ایک طاقت استعمال ہو رہی ہے ایک ہی پولٹیکل پارٹی کے اس کو آپ پولٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف ایک قدم نہیں کیا سکتے یہ انسٹیبلیٹی کریئٹ کرتا ہے اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو آئیم اپ نے اپنے ریپورٹ میں تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے آج کاکڑ کی سٹیٹمنٹ پہ جو فارم پورٹی سیون سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بھی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل کریں گے جو ہم نے پہلی سٹیٹمنٹ دیتی ہے اور پیٹیشن سپرم کورٹ میں فائل ہو چکے تھے فارم پورٹی فائپ اور پورٹی سیون سے ریلیٹڈ اس میں یہ اس کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے آج ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بارہاں ہم عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا احترام ہے اور آپ پہ احتماد ہے لیکن جتنے تیزی کے ساتھ خان صاحب کے خلاف ٹرائل چلتے رہے پانچ دنوں میں تین کنوڈکشنیں ہوئی اسی طرح خان صاحب کو ریلیو دینے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی بلکہ خان صاحب کا جو رائٹ بھی بنتا ہے اس کو بھی نہیں سنا جاتا اب کل عددت والے کیس کی ہیرنگ ہے خان صاحب کی سپیشل یہی فرمان کے مطابق میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جج صاحب سے لاسٹ ڈیٹ اپ ہیرنگ پہ جج صاحب نہیں اویلیبل اور لمبی ڈیٹ پڑی پھر پراسیکیوشن کی طرف سے تعدیق تاخیری کاروائیاں کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جاتا ہے ہم سب سے درخواست کرتے ہیں جج صاحب سے ڈاریکلی خان صاحب کی درخواست ہے کہ کل میرے کیس کے ہیرنگ کر کے اس پہ فیصل عدد والے کیس پہ یہ ہماری آپ سے درخواست ہے کشمیر والے ایشو پہ خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سنجیدہ ماملہ ہے کشمیر کے ماملے پہ سیاست کے بجائے تحمل سے کام لیا جائے کشمیر کے ماملے پہ خان صاحب نے کہیا ہے کہ آپ نے حکومت ایک پارٹی کی ختم کروائی عوام ریلیف پانگ رہی ہے مہنگائی سے لوگ تک چکے ہیں عوام کے مطالبات بجائے اس کو صحیح طور سے ایڈریس کیا جائے پاکستان تحریک انصاف عوام کے مطالبات کے ساتھ کڑی ہے عوام کا مطالبہ ہے بلو سے ریلیٹڈ مہنگائی سے ریلیٹڈ ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے کشمیر بڑا ایک سنسٹیو ایشو ہے اس پہ ایک اچھا موقع پانا چاہیے اور کشمیر کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے جی پلیس آج میں عدالت کے اندر آپ کی موجود کی اندر جو عمران خان ہے انہوں نے جو دو صفات پر مشتمل جو بیان تھا وہ لے راہ کر بتایا کہ یہ ریجرسٹار سپریم کورٹ کا بیان ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ تینٹیس عرب روپے جو ہیں اس کے اوپر مسید رہا کچھ لگ چکا تیرہ روپے لیکن جو نیف ٹیم ہے انہوں نے اس کی تردید کی ہے دیکھیں آپ کے پاس جو گواہ کی سٹیٹمنٹ آئے ہیں آپ لوگ وہاں بیٹے ہوں گواہ جتنی بھی آ رہے ہیں مین سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ پیسے جو جہاں جمعت ہے اس پہ تو ایک پروفیٹ بیرنگ اکاؤنڈ میں ہوتا اس پہ پیسے کتنے بنے اور کتنی مان بنی اور کس اکاؤنڈ میں ہیں یہ تو فیکچول ایشو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہے وہ پیسے موجود ہیں جو ہمارا موقع پہ اور خان صاحب بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ فنانشل آپسر آیا تھا یونیورسٹی کا اور جو سرکار کے باقی گواہے تھے دو چیزوں کا بڑے ایڈمٹ کیا انہوں نے پہلی چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس ٹرانزکشن سے سرکار کو لاؤس نہیں ہوا ہے اور دوسری چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے خان صاحب کو اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ اس نے ذاتی پیدا لیا ہوا اور تیسری چیز جو یونیورسٹی والے ہیں انہوں نے کہا یس ٹرسٹی کو بھی مالک نہیں بنتا یہ ٹرسٹ کی اکاؤنٹ ہے اور ٹرسٹ کی ملکیت ہے آج خان صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ کیا شوکت خانم میری ملکیت ہے کیا نمر یونیورسٹی میری ملکیت ہے وہ آلموس ہزار کنال پہ ان کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اس لیے ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں بنتا اس لیے خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں لیا دیکھیں میں نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کی نہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دکھائی ہے میں نے دیکھے نہیں ہے کہ وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ ایویڈنس کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے اگر ان کی لسٹ پر موجود ہیں تو وہ آئیں گے لیکن میں کہنے تو جو پوائنٹ انہوں نے میریز کرنا تھا وہ یہ خان صاحب نے فائدہ نہیں لیا خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے سٹیٹ کو نقصان نہیں ہوا خان صاحب ٹرسٹی ہیں اونر نہیں ہے دیکھیں خان صاحب کی مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائیلاگ ہونے چاہیے لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں میں ڈیل نہیں کر رہا اور جب ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں نہیں ذاتی مفادات اور انعرو کے لیے کر رہے ہیں اس بات کا ضرور ایک ہے کہ رانہ صنع اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دیئے یہ اس بات کا موقع ہے کہ وہ ایک بی چیز مان چکا ہے کہ یہ خان صاحب ایک حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاب حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاب کی جو وکٹری ہے وہ ایک حقیقت ہے وہ فائنلی یہ مان چکے تیسا گوٹ سائن کہ یہ انہوں نے یہ مان چکے شیر افضل نے مشکل وقت میں پاٹی کو لیٹ کیا نو مائی کے بعد کوئی لیڈر سرکوں میں نہیں تھا شیر افضل مروت صاحب نے آپ ان کے ساتھ جو کیا جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ دیکھیں پاٹی کے ایک منڈ میں میں ایک منڈ ایک منڈ پاٹی کے انٹرنل معاملات پر یہاں بات نہیں کرتے وہ ہم کر چکے دوسرے وزیری آدم نے سپریم کورٹ آف آداد کشمیر کے اخلاف کہا تھا کہ میں اس کو اخلاف بیان دیا تھا جس پر وہ عدالت سے نااہل ہوئے تھے اور جو تیسے وزیری آدم ابھی ہیں یہ لاہور عمران خان سے ملاقات کر کے دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ملاقات ہیں یہ دیکھو بات یہ ہے جو پہلے کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ لیڈر ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہتے ہیں لیکن خان صاحب نے آج بھی آپ نے یہی کوسٹنز کیا تھا لیکن جو مین مقصد خان صاحب کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے وہ پبلک دیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی بڑی ہے غیر ضروری قسم کے لوگوں کو بل جا رہے ہیں حکومت کو سٹیپس لینے چاہیے تاکہ عوام کا وہ ایڈرس ہو تو وہ جو ان لوگوں میں استراب پایا جاتا ہے اور جو تشدد پہ جو ساری احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں ان کا جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے اس بات کیلئے خان صاحب نے نشاندہی کیے کہ سنسٹیو میٹر ہے کشمیر کا اس کو فورن ایڈرس کیا جائے جو سٹیٹمنٹ ہم شیئر کریں گے وہ کراچی کے اس کی لئے ہیں کراچی کے بینکر کی ہے لیکن اوالے پاس اندلہ ہے بلکل دیکھو نشنل بینک کا ہے وہ آیا ہے اور وہ ڈیٹیل دے رہا تھا اپنے بینک اکاؤنٹ کے شاید یہ انتظار کڑا ہوا تھا ان سے بینک الفاظ میں کوئی بینک فورٹ ہوئی ہوگی سپریم کورٹ کا ریجسٹرار کا میں نے لسٹ آب جو ہے کلنڈر آب وٹنسز اس میں نے نام نہیں دیکھا کیونکہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں کیونکہ اماؤنٹ پڑی ہے نشنل بینک میں وہ نشنل بینک میں جو اکاؤنٹ پڑی ہے وہ وہاں موجود ہے دیکھو میٹری ہے لیکن یہ صاحب کی بات ہی کہ وہ جو سٹیٹمنٹ جس میں ذکر کر رہا تھے وہ بینک پڑا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ریجسٹرار نے پیسے ہونے اپنے اکاؤنٹ میں آنے کا انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس پیسے کو فردر انویسٹ کرنے کی جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ انویسٹ ہوا ہے اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں تیرہ عرب روپے کا بینیفٹ آیا ہے سپریم کورٹ کو تو یہ چیز ریکوارڈ پہ آئی ہے جو نیشنل بینک کے ہمارے کراچی سے ایک نمائند آئے تھے ان کی سٹیٹمنٹ کے طرح تو ریسٹرار کی صرف پرمیشن ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فینانشل افیسر بینک کے ان کی طرف سے آئی ہے دیکھیں مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے سارے بندے ان کے پاس خان صاحب نے جو اختیار دیا لیکن آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے مذاکرات میں ڈائلاک پہ آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے نہ کوئی اپروچ کیا گیا نہ اپروچ کروایا گیا نہ کسی وہ ہے اس لیے اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور اطلاع کریں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے تینکیو سوبری بچ دیکھیں خان صاحب نے یہ کہا ہے خان صاحب نے آپ کے صاحب نے بھی کہا کہ دیس بلکل ہم نے اس کی لئے ٹائم لیا تھا صدر صاحب کے لئے اور اس کے گوڈ ویل آفیسز ہے بلکل وہ انٹاچے جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں اور آگے کی طرف بات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ صرف ایک ماحول اس کی لئے ہیں وہ آئیت ہے ان کو کوئی خاص ذمہ داری ہے اس طرح خان صاحب نے نہیں دی کہ کوئی آپ ضرور جا کے ڈائلاک کر لیں لیکن وہ اپنا رول پلے کر سکتے جو بھی ہے یہ میڈیکل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کورٹ نے ایک آرڈر کیا خان صاحب کے میڈیکل کی اوپر جو کنسرن تھا ہمارا پچھلے ہفتے بھی ایک آرڈر آیا تھا جس آرڈر کے مطابق خان صاحب کا میڈیکل اگزیمنیشن اور ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ شوکت خانم اسپطال کے جو ہمارے ٹسٹڈ ڈاکٹرز ہیں اور پیمز اسپطال کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ چونکہ رولز کے اندر پیمز اسپطال ہے لیکن کوٹ نے یہ پرمیٹ کیا کہ ہماری سیٹسفیکشن کے مطابق ہمارے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹیسٹ ہو سکیں اس کے اوپر پچھلے ہفتے ٹیسٹ نہ کروائے جا سکے جس کے اوپر آج ہم نے کنٹیمٹ آف کورٹ فائل کی اور عدالت نے ہماری ترخواست کو منظور کیا ہے اور کیٹیگوری کے لیے آرڈر فرمایا ہے جس کے مطابق اسی رمہ ہفتے کے اندر انہوں نے واضح لکھا ہے کہ شوکت خانم اسپطال کے ڈاکٹرز خان صاحب کے میڈیکل ایگزیمنیشن کریں اور ان کے بلڈ ٹیسٹ لیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ پیمس کی ٹیم بھی شامل ہوگی اور دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹ جاری کر سکے بہت شکریہ